اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز توشہ خانہ ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا بشرا بی بی نے اڈیالا جیل پہنچ کر خود گرفتاری دے دی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو الگ الگ سیلز میں رکھا جائے گا الیکشن میں عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یک سا میڈیا کوریج دینے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار کے بغیر انتخابات کو ساق اور شفاق نہیں کہا جا سکتا الیکشن مہم اور اپنا منشور بتانے کی تشریر بنیادی حق ہے ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے الیکشن میں تاخریر ہو سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندخیل نے پی پی دو ست چوبیس سے امیدوار کی کاغذات نامزدگی کی منظوری کے لیے دائر اپیل پر سماعت کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلے نہ کارتا شباز شریف پاکستان انتخابات کے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے آٹھ فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے حالات درست زمت میں ہوں تو شبانہ روز محنت کر کے چیلنجز پر قابل پاسکتے ہیں عمران اور نواز شریف مقافات عمل اس دنیا میں دیکھیں گے بلاول کا کہنا تھا کہ آج کل کچھ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رو رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراشی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے islamic finance tv the only tv channel of first years Growing Islamic economy in the world and the prime mover of islamic finance news follow us on our social media handles and watch our reports and egy� sono fasthinonos and educational program at Do It A понять www.IslamicFinanceTV.com For advertisement Please contact us at IslamicFinance TV at Gmail dot com توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو چہتر میلین روپے جرمانہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سات سو ستاسی میلین روپے فیکس جرمانہ ادا کریں گے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی ادا موجودگی میں فیصلہ سنایا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیپ سردار مظفر عباسی بھی ٹیم کے حمرہ عدالت میں پیش ہوئے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے نہ اہلی کی سزا بھی سنائی گئی جبکہ دونوں دس سال تک کسی بھی عوامی عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں گے سماعت کے آغاز پر جج محمد بشیر نے کہا کہ خان صاحب آپ نے تین سو بیالیس کا بیان تیار کیا ہے جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی میں نے تیار کیا ہے میرے وکلا اور بشرا بی بی کو آنے دیں تو میں اپنا بیان جمع کروا دوں گا جج نے کہا کہ آپ اپنا بیان عدالت میں جمع کروائیں ہم نے کاروائی آگے بڑھانی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے استماعباد ہائی کورٹ نے ہماری حکم امتنہ کی درخواست آرج کر دی ہے مجھے تو اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ نے حاضری لگوانے کے لئے عدالت بلائیا بانی پی ٹی آئی یہ کہہ کر کمرہ عدالت سے اپنی بیرک روانہ ہو گئے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ کمرہ عدالت بلانے کے لئے پیغام بھیجا اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جیل نے عدالت میں بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت آنے کے لئے تیار نہیں جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی بوشہ بیوی کا نام پکارنے کی ہدایت کر دی عدالتی اہلکار نے اونچی آواز میں بانی پی ٹی آئی بوشہ بیوی کا نام پکارا لیکن پکار کے باوجود بانی پی ٹی آئی عدالت نہیں آئے سابق وزیر آزم عمران خان اور بوشہ بیوی کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنایا پیسے کے بعد بوشہ بیوی گرفتاری دینے کے لیے خود اڑیالہ جیل پہنچی جہاں انہیں گرفتار کر دیا گیا بوشہ بیوی اور بانی پی ٹی آئی کو الگ الگ سیلس میں رکھا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز آفیشل سیکٹر ایک عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال قید کی صدہ سنائی تھی عدالت نے انتخابات کے دوران عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یک سا میڈیا کورش دینے کا حکم جاری کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عدالت نے انتخابات کے دوران عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یک سا میڈیا کورش دینے کا حکم جاری کر دیا ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ستہ ہر شہری کو آزادی اظہار رائے سمیت دیگر حقوق فراہم کرنے کا پابند کرتا ہے عام انتخابات کے لئے الیکشن مہم اور اپنا منشور بتانے کی تشہیر بنیادی حق ہے صاف شفاف انتخابات کے لئے آزاد میڈیا کے ذریعے آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے آزادی اظہار کے بغیر انتخابات کو صاف اور شفاف نہیں کیا جا سکتا عدالت نے عام انتخابات میں وانی جیرمن پی ٹی امران خان سمیر تمام امیدواروں کو یکسا میڈیا کوریج دینے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں نواز شریف اور بین اظیر بھٹو کیسز کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا واضح رہے کہ وانی جیرمن پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر کوریج نہ ملنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چالنج گیا تھا سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی کی منظوری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ری مارکس دیئے کہ ہم ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جو انتخابات میں تاخیر کا باعث بنے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے الیکشن میں تاخیر ہو سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندخل نے پی پی دو سو چوبی سے امید باہ کی کاغذات نامزدگی کی منظوری کے لیے دائر اپیل پر سماعت کی جس سلسلے میں اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت عدالت نے کہا کہ درخواست گزارنے اپیل دائر کرنے میں بارہ دن کی تاخیر کی بروقت اپیل دائر ہوتی تو انتخابات کے لیے اجازت مل سکتی تھی ہم ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جو انتخابات میں تاخیر کا باعث بنے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے جیلے کاٹی نیب کے عقوبت خانے میں گیا اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو یہ نہ ہوتا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ظاہر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انتخابات کے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے آٹھ پروری کو عوام ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سیاسی موشی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہ ہو سکا پاکستانی قوم میں بے پناہ پوٹنشل ہے حالہ درست سنٹ میں ہو تو شبانہ روز محنت کر کے چیلنجز پر قابو پاسکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے دو سال بعد آزاد ہوا لیکن آج وہ کہاں پہنچ چکا ہے ستر کی دہائی میں ہمارے اشاریہ چین سے بہتر تھے ایسا کیا ہوا کہ آج وہ قومیں ہم سے اتنی آگی نکل گئیں سابق وزیر آزم نے کہا کہ ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے ذاتی مفادات اور اختلافات سے بالتر ہو کر آگے بڑھنے میں ہی کامیابی ہے دوہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس کو سوچے سمجھے پلان کے تحت بٹھایا گیا آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود ہم جیت چکے تھے شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف نے چالیس سال کی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے میرے پورے خاندان نے سبر کے ساتھ تمام مشکلات برداشت کی اگر پاکستان دیوالیا ہو جاتا تو آج ہم بدترین مشکلات کا شکار ہوتے گزشتہ حکومت نے ملکی مفادات کے برقس آئی ایم ایک کا محایدہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کراچی میں گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا تحفہ ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ بی ڈی ایم میں جانے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوئی پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ہماری کوششوں کی وجہ سے مقبولیت کم ہوئی ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچایا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں آج نون لیگ کی مقبولیت پھر بڑھ رہی ہے عوام کو یقین ہے کہ نواز شریف قوم کی تقدیر بدلیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف مقافات عمل اس دنیا میں دیکھیں گے جبکہ نواز شریف نے مقافات عمل کے طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ انتقامی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مالکن میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رو رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی چیئرمن پیپی نے کہا کہ ہم تمام مسائل کا مل کر مقابلہ کریں گے کہتے تھے موسم خراب ہے اور تہشت گردی ہے انتخابات ملتوی کیے جائیں تمام پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ ملکی معیشت کے ساتھ نہ کھیلیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو امید دلائی کہ وہ تبدیلی لائیں گے مگر بانی پی ٹی آئی نے جب حکومت بنائی تو یو ٹرن لیے آج کے فیصلے پر میں جشن نہیں مناوں گا بلکہ بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے گئے پانی پی ٹی آئی اور نواز شریف مقافات عمل اس دنیا میں دیکھیں گے نواز شریف نے مقافات عمل کے طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ انتقامی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی چیئرمن پی پی نے کہا کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر آزم بننا چاہتے ہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں عوام فیصلہ کریں ان کا وزیر آزم کون ہوگا پی بی ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتی ہے اور اس کا شکار کر سکتی ہے لہٰذا عوام آج فروری کو سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں آپ کو ہماری شکل پسند ہو یا نہ ہو میدان میں ہم اور وہ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہدہ کے خون کا صادر کرنے والا بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کی وجہ سے دہشتگرد سر اٹھا رہے ہیں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ دہشتگرد دوبارہ ملک پر مسلط ہوں ان کا سر کارٹ دوں گا بلاور بھٹو نے کہا کہ اختلافات رائے کو سیاسی دشمنی میں کیوں تبدیل کریں آصف زرداری کا گلہ اور زبان کٹی گئی لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا چیمن پی پی کا کہنا تھا کہ حکومت میں آ کر پہلے دن تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا سترہ بزارتوں کو بند کر کے عوام کو ریلیف دیں گے کچھی آبادی کو ریگولرائز کرانا اور مال کانا حقوق دیں گے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ